اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے ایک ایسی ویڈیو لے کے آؤ ہوں جس میں ہم ایک سموک ڈیٹیکٹر کا پورجیکٹ بنائیں گے سموک ڈیٹیکٹر کے کام کرے گا کہ جو ہی کسی جگہ پہ آگ لگتی ہے اس کے دنویں کو ڈیٹیکٹ کر کے یہ ایک الارم جنریٹ کر دے گا ایک الارم چال جائے گا یا الیڈی کی انڈیکیشن ہو جائے گی یہ آپ کوئی بھی بندہ اسی لئے ارام سے بنا سکتا ہے آپ الیڈی فیل وقت اس پورجیکٹ میں میں الیڈی یوز کروں گا آپ بزر بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ہیوی ڈیوٹی الارم بھی استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے ڈیٹیل سے بات بتاؤں گا کہ آپ وہ بھی کیسے یوز کر سکتے ہیں میں اس وقت آپ کو یہ اوپن کر کے دکھاتا ہوں اس میں کیا ہے اور یہ کیسے یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ ہمارے پاس سینسر ہے جی اس کی نمبر لکھا ہوا ہے ایم کیو ٹو اگر ہم اس ایم کیو ٹو کی ڈیٹا شیٹ دیکھیں تو یہ سینسر سموگ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ کاربن کے دھویں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لئے استعمال میں لے جاتا ہے اس کے علاوہ کافی زیادہ اور بھی ڈیفرنٹ ٹائپس کے سینسر ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہے ایم کیو فائیب دونوں کام سیم ہی کریں گے لیکن یہ سینسر کیا کرے گا ایم کیو فائیب یہ سینسر آپ کو گیس لیکیج کی ڈیٹیکشن بتائے گا اگر گھر میں سوئی گیس آپ کی لیکیج ہو رہی ہے تو یہ سینسر آپ کو اس کی ڈیٹیکشن کرے گا اور یہ سینسر آگ کے دھویں کو ڈیٹیکٹ کرے گا آپ دونوں میں سے کوئی سینسر بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں کا برکیو پرنسپل سیم ہے میں آپ کو اس سینسر کی چلا کے اس کے اوٹ پوٹ آپ کو دکھاتا ہوں اب بتاتا چلو ابھی اس کی چار پنس ہیں ایک دو تین چار اچھا یہ میں نے اس طرح رکھا اس کا بلوگ بناتا ہوں ایک ایک دو تین چار یہ ہمارا ہے اس سینسر اچھا اس کی فرسٹ والی پن جو ہے بی سی سی ہے یہ گراؤنڈ ہے اس کے بعد بی زیرو اور اے زیرو اچھا اے زیرو جو پن ہے وہ اینالاگ آوٹ پوٹ ہے اینالاگ آوٹ پوٹ کا مطلب ہے کہ یہ ہمیں سموگ کی انٹینسٹی کے حساب سے آوٹ پوٹ میں زیرو سے پانچ فورڈ تک کا سینگنل دے گا یعنی کہ یہ ہمارے پاس جتنا زیادہ دھوما ہوں گا اسی سموگ سے ہمارا یعنی کہ دھوما انکریز ہوتا جائے گا تو میکسیم پانچ وولٹ کا سینگنل آوٹ پوٹ پر دے گا ہمیں یہ اینالاگ جو سینگنل ہے یہ ہم مایکرو کنٹرولر کی انپوٹ پر یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک ہمارے پاس آوٹ پوٹ ہے بی زیرو یہ ڈیجیٹل پن ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں ایک ویریابر ریزیسٹر لگی گئی ہے یہ ویریابر ریزیسٹر کے کام کرتے ہیں کہ ہم اس کا تھریشولڈ سیٹ کر دیتے ہیں اور اس حساب سے یعنی کہ جتنی ہم نے سموگ کی انٹینسٹی سیلیکٹ کر دی اس حساب سے یہ ڈی زیرو ون ہو جائے گی ون کا مطلب ہے پانچ وولٹ اور زیرو کا مطلب ہے زیرو وولٹ اچھا یہ صرف پانچ وولٹ دے گی یا زیرو دے گی یہ ڈیجیٹل ڈیٹا اس کا مطلب ہے ڈیجیٹل ڈیٹا اور وہ اس کی انٹینسٹی ہم اس ویریابر کو ارجسٹ کرنے سے سیٹ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد میں آپ کو اس کا سرکٹ بنا کے دکھا دوں کہ یہ پروپر کس طرح کام کرے گا ہم نے یہ ڈی زیرو پھل وقت اس کی یوز کرنی ہے وی سی سی پانچ سے نو وولٹ تک ہم یوز کر سکتے ہیں گراؤنڈ وائر گراؤنڈ تو گراؤنڈ ہوگی اس کی نیگٹیو یہاں ہم بیٹری بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاور سپلے بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کا سرکٹ بنا کے دکھا دوں اس کیس میں ہم ایک ٹرانزیسٹر یوز کر رہے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا ہیوی لوڈ بھی چلا سکے آگے ہیوی لوڈ سے مراد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا الارم ٹو ٹو ٹونٹی وولٹ کا ہے تو ہم آگے ریلے لگا کے وہ بھی چلا سکتے ہیں ریلے ٹرانزیسٹر سے اپریٹ ہوگی ڈریکٹلی اس کے ساتھ ریلے کنیکٹ کریں گے تو وہ نہیں چلے گی اچھا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بزر کنیکٹ کر دیں بزر بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت ایک لیڈی ہے میں اس کو ہی کنیکٹ کرنا چاہوں گا اور اس کے علاوہ انہی دو طالوں کی جگہ آپ لیڈی لگا لیں بزر لگا لیں یا ریلے لگا لیں کوئی بھی لگا کے آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اس کا میں سرکٹ بنا کے دکھاتا ہوں یہ ڈی زیڈو آرہی ہمارے پاس یہ ایک میں نے ریزیسٹر لگا دی 1 کے کی ٹرانزیسٹر کے ساتھ ٹرانزیسٹر کی بیس پہ میں نے ڈی زیڈو جو سگنل آرہا وہ انپوٹ دے دی اچھا یہ ٹرانزیسٹر کا کام کرے گا جو ہی سگنل آئے گا یہ دونوں وائرز اپس میں کنیکٹ ہو جائیں گی یعنی کہ شاوٹ ہو جائیں گی اب ٹرانزیسٹر کے تین ٹرمینلز ہوتے ہیں بیس کلیکٹر امیٹر میں نے جس کیس میں ٹرانزیسٹر یوز کیا ہے بی سی فائی فور سیون ہے یہ ایک این پی این ٹائپ ٹرانزیسٹر ہے میں آپ کو اس کا بتاتا چلو بی سی فائی فور سیون اس کا سینٹر والا ٹرمینل بیس ہے لیفٹ والا کلیکٹر ہے اور رائٹ والا امیٹر ہے اچھا اس حساب سے یہ فرانٹ بیو میں نے لیا اس کا سینٹر والا بیس لیفٹ والا کلیکٹر اور رائٹ والا امیٹر ہو گیا اب اس کی آوٹپوٹ پہ ہم کہ کہیں گے یہاں اپنی لیڈی میں لگاؤں گا لیڈی کو چلانے کے لیے میں ایک ریزیسٹر لگا دیتا ہوں سات چار سو ستہ رہا ہوں کے میں نے ریزیسٹر ایک لگائی ہے اس کے بعد یہاں میں اپنی پاور سپلیک کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ گرونڈ ہے یہ اس کی جو پاور کی دو وائرز ہیں ایک پوزٹیف ایک نیگٹیف پوزٹیف کے ساتھ یہاں سے پوزٹیف کنیکٹ ہو جائے گی اور نیگٹیف نیگٹیف کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گی یہ اس وقت اس کا کمپلیٹ سرکیٹ ہے یہ تین وائرز آپس میں جلی نہیں ہیں یہ پوزٹیف وائر اس کی پوزٹیف کے ساتھ یعنی کہ یہ بی سی سی اس کو دے دیا اور یہ گرونڈ اس کو بھی پاور ملگی اس کو ملگی یہ ریزیسٹر ونکی کی ہم نے یوز کی ہے یہ اس لیے ونکی کی یوز کی ہے تاکہ ہم ٹرانزیسٹر کو ایکٹیف سٹیٹ پر لے کے جائے اگر ایکٹیف سٹیٹ پر نہیں لے کے جاتے تو یہ ٹرانزیسٹر ورک نہیں کرے گا اس کی بائسنگ مکمل نہیں ہوگی اچھا اب اس لیڈی کی جگہ اور ریزیسٹر کی جگہ اگر ہم یہاں ریلے بھی لگانا چاہے وہ بھی لگا سکتے ہیں ریلے کیا کام کرے گی آپ ہیوی ڈیوٹی لوڈ کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر سوچی ہوتا ہے وہ بھی کسی طرح ہی کام کرے گی صرف ریپلیس کرنا ہے یہاں بزر بھی لگا سکتے ہیں کچھ بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے اور سموک نہیں ٹیک ہونے پر یہ لیڈی بزر یا ہیوی ڈیوٹی اپلائنسیز کوئی بھی چال جائے گی میں اس کو ہارڈ ویر کے اوپر امپلیمنٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ میں نے ابھی اس کو لگایا کسی بھی جگہ پہ ٹھیک یہ ٹرانزیسٹر ہے یہ میں نے لگا دیا یہ سینٹر والی بیس ہے اس کے ساتھ میں 1K کی براؤن بلیک اور ریڈ ریزیسٹر لگا رہا ہوں یعنی کہ یہ سینٹر والا بیس کا ٹرمینل ہوا اور دی ایزی تو اس کی امیٹر امیٹر کے ساتھ میں نے اس کو گراؤنڈ کرنا ہے اور کلیکٹر کے ساتھ LED کی نیکٹی وائر لگی بھی ہے اور LED کے ساتھ ایک یہ اور VCC چھنکا ابھی یہ نیکٹیو ہے ادھر گراؤنڈ میں چلے گی اچھا ابھی یہ بلو وائر جو ہے یہ گراؤنڈ ہے اور یہ پرپل وائر پوزیٹیو بلو میں اس کو بولٹیج دیتا ہوں یہ پاور اس کو دے دی ہے سرکٹ کو ابھی ہم ٹیسٹ کریں گے یہ کام کرتا ہے کہ نہیں یہ بنے آج سرائی اس کو دے دی ہے ہم ٹیسٹ کرتا ہوں سرائی اگر بزر لگاو تو تو بزر نہیں آنا رہنا تھا اگر کئی دوسرا لارم لگاو تو تو اس نہیں آنا رہنا تھا ابھی میں دوبارہ سے ایک دور ٹیسٹ کرتا ہوں اس کے ایڈزیسمنٹس اس ویریابل سے خود کر بھی سکتے ہیں دیکھیں لے ڈی آنا ہو گئی اس کی قیمت میں آپ کو بتاتا چلوں گی یہ سموک سینسر ہمارا تقریباً چار سو روپے کا آیا ہے اس کے علاوہ یہ چھوٹے موٹر کمپوننٹس ہیں جو دس روپے کے اندر اندر ہی آگئے ہیں توٹا ہمارا چار سو داس یا بیس روپے خرصا ہے اس کے علاوہ آپ جیسا چاہیں ریلیو اگرہ لگا سکتے ہیں یا اس کے علاوہ بزر لگا سکتے ہیں وہ اتنے زیادہ اس کے چارسز نہیں ہوتے یعنی کہ چار ساڑھے چار سو کے اندر آپ کا پورا یہ سموک دیٹیکٹر بن جائے گا کسی بھی جگہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ خود سے بنائیں ہمیں فیڈبیک دیجئے کوئی سوال ہو تو آپ نیچے کومنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کافی اچھے اچھے پروڈیکٹ ساتے رہیں گے ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے یوٹیوب سے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل پر تھانکیو فرواچک اللہ حافظ